السلام علیکم ناظرین اکرام آج ہم اپنی ویڈیو میں کلوس اسبان کی جس اپیسوڈ کے بار میں بہت زیادہ فینس بھی ایکسائٹڈ تھے اور اس کے مطلق جو ہائپ تھی وہ کافی زیادہ ہائی تھی اس کے مطلق بھی بات کریں گے ساتھ ہم جو نئے آنے والے ڈراما ہے سلطان محمد فاتح کا جو ٹریلر ہے وہ اب اوفیشل طا پر ریلیز ہو چکا ہے اس کے مطلق بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم کلوس اسبان کے اس نیو اپیسوڈ کے مطلق بات کرتے ہیں اصل میں یہ اپیسوڈ تو پچھلے ہفتے ہی لانچ ہو جاتی لیکن کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ سیٹ پر لڑائی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ نئے سال کے چھوٹیوں کی وجہ سے اسے پوسپونڈ کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس اپیسوڈ کے مطلق جو ہائپ تھی وہ کافی زیادہ ہائی ہو چکی تھی پھر اس کی بقادہ طور پر پرموشنل ویڈیوز اور سب سے اہم بات کہ سلطرت اسبانیہ کا جو بقادہ قیام کا جو اعلان تھا وہ اسبان غازی نے اسی اپیسوڈ میں کیا تو یقیناً اس اپیسوڈ کے لیے سب کے سب بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے لیکن اس ساتھ ساتھ اس اپیسوڈ میں کچھ فین نے جب اسے دیکھا ہے تو وہ کچھ ناراض بھی ہیں اور کچھ غصہ بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ کچھ اس کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہے جیسے کہ اپیسوڈ کے آغاز میں ہی ہم نے دیکھا کہ اسبان غازی وہاں موجود ہوتے ہیں اس کے بعد جیسے کہ سارے سینس چلتے رہے اس اپیسوڈ میں مقاعدہ طور پر انہوں نے دکھایا کہ اسبان غازی نے سلطنت اسبانیہ کو فتح کیا اور ساتھ اس آج انہوں نے جا کر جس طرح ارترو غازی کو یہ پیغان دیا کہ جس کا خواب وہ ہمیشہ اپنی زنگی میں دیکھتے تھے اور جس کے لیے انہوں نے جدو جہد کی تھی اور اسبان غازی کو پروان چڑھایا تھا آج وہ خواب اسبان غازی پورا کر چکے ہیں اور جس طرح انہوں نے جو شاندار ارفاظ کہے تھے کہ اب جو ملت کی تاریخ ہے وہ میری اوپر ہے اور میں ہی اسے آگے لے کے چلوں گا یقینا یہ بہت زیادہ ایموشنل اور بہت زیادہ بہترین سین تھا اس کے ساتھ ساتھ جو بالا ہاتون اور ملہون ہاتون کی فینز ہیں وہ بھی اس اپیسوڈ سے کافی زیادہ سیٹسوائیڈ ہیں کہ ہر وقت جب بھی ہمارے پاس کوئی اہم سینز یا کچھ بھی اپیسوڈ آتی ہیں جنہیں کوئی اہم واقعہ نہ ہوتے تو یا تو بالا ہاتون کو زیادہ سکرین ٹائم مل جاتا ہے اور ملہون کو نہیں ملتا تو اس کے بعد جائے ہم نے دیکھا کہ ملہون ہاتون اور بالا ہاتون دونوں کو برابر سکرین گرم دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ فاطمہ ہاتون علاودین اور ساتھ ہی ساتھ اورحان کو بھی ان کی سکرین ٹائم بقائدہ طور پر دیئے گئے سارے سیس کافی زیادہ سٹرانگ اور بہترین تھے لیکن جس چیز نے فیلز کو تھوڑا غصے میں لائیا وہ یہ سین تھا جب عثمان غازی نے بہران کو سلطرت عثمانیہ کی خوشکبری سنائی اور کہا کہ آس سے میں اپنی ایک الگ سلطرت کا اعلان کروں گا کیونکہ عثمان غازی کی جو اہم علب ہے جو تاریخ علب ہے وہ اس وقت کو نور علب ہیں اور باقی جو ایلپ سے وہ دکھائی نہیں جا رہے اور جن کو دکھائے گیا تھا جیسے آپ جانتے ہیں محال کوسز اور دوس انفاقے اور شیخ عدبالی کا جو کریکٹر سارے کریکٹر ختم کر دی گئے انرامے میں تو وہ چاہتے تھے کہ اس قدر اہم جو تاریخی سین ہے وہ کسی فکشل کریکٹر کی بجائے تاریخی کردار کے ساتھ ہونا چاہیے تھا یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ جس منصوبے اور جس وظیفے پر اس وقت غازی نے کونور علب کو بھیجا تھا اس پر کونور علب کی بجائے بہران کو ہونا چاہیے تھا اور جب سلطرت اس وقت یہ کا اعلان ہوا بقاعدہ دور پر تو اس وقت وہاں پر بہران کو نہیں بلکہ کونور علب کو ہونا چاہیے تھا جو کہ بات غلط بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک تاریخی سین تھا تو وہاں پر اگر تاریخی کردار کو دکھایا جاتا تو سین اور زیادہ سٹرانگ اور بہتری مدہ لیکن اس کے باوجود بھی اوورال اپیسوڈ یقین کافی بہترین تھی اس پر انہوں نے جنگ کی ساتھ ساتھ باقی جو فیملی ٹائم سین سے ان کو بھی دکھایا ہر کردار کو اپنی جو اہمیت تھی وہ بھی ملی اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ ہمارے بہت سے جو کردار تھے اب وہ ڈرامے سے خطب ہو چکے جیسے کہ بسیلیوس بسیلیوس کے بارے میں یہ بھی افسوس ہے کہ اس کی انٹری بہت سٹرانگ کمانڈر کی طور پر دکھائی گئی تھی مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ کافی زیادہ کمزور دکھائی گیا اور اس کی ڈیتھ بھی کوئی اتنی سٹرانگ نہیں تھی بلکہ بہت زیادہ کمزور دشمر کی طور پر دکھائی گئی جس کا افسوس ہے فینس کو اور یقین ان کی اس ڈیتھ کو کافی زیادہ شاندار طریقے سے دکھانا چاہیئے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ سنجاق سلاس میں بھی ان کی وفات دکھا دی گئی ہے یعنی وہ شہید ہو گئے ہیں اور اس کے بارے میں بلزاق وغیرہ جو فینس ہیں وہاں پر افیشل طور پر ان کی جانے پر ان کو خدا حافظ بھی کیا گیا اور ساتھ ساتھ انہیں یہ کہا گیا ہے کہ مستقبل میں وہ جو بھی ڈراما کرے اس کے لیے ان کے لیے ہم دعاگوں ہیں اور انہوں نے یقین بہت ہی بہترین گردار ادا کیا اور اس پر کوئی شک بھی نہیں ہے اس کے بعد اب ہم دوسرے سیٹ کی طرف آتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کلوس عثمان اور لوف سٹوریز کبھی الگ ہو ہی نہیں سکتی اور آپ جانتے ہیں کہ بیٹس ماریا کو کرٹیپ کرنے کے وقت وہاں پر کونو ریلہ پر اس کے درمیان گوئی انٹریکشن نہیں دکھایا گیا بلکہ بائندر میں اور اس کے درمیان دکھایا گیا تھا اور اب فینس نے بقاعدہ طور پر فیس بوک اور مختلف جگہ پر بائندر اور اس کو شپ کرنا شروع کر دی ہے سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فیلز ان کو شپ کرنا چھوڑ دے کیونکہ اسی وجہ سے پھر جو ہمارے اہم کرداز ہیں ان کو ٹائم نہیں ملتا اور سیریز بورنگ ہونے لگ جاتی ہے جب ایکسٹر لاف سٹوریز فین کی وجہ سے ڈرامے میں ڈال دی جاتی ہیں اگر ان کی لاف سٹوریز چلی بھی تو دونوں کے بارے میں یہی ہوگا کہ ایک وقت آرے پر وہ ختم ہی ہو جائے گی کہ اسے کارٹینیو نہیں رکھیں گی کیونکہ پرسز ماریا کا کردار یہاں تب تک ہے جب تک اس کی ضرورت ہے اور جب وہ ختم ہوگا تو یقین ہے نہیں پرسز ماریا کو غائب کر دے گی یا اس کی ریت دکھا دیں گے کیونکہ فیلحال کے لیے عثمان غازی اور جو منگل کمانڈہ رہا ہے ان کی درمیان جو اب جنگ ہوگی اور جو لڑائی ہوگی وہ صرف پرسز ماریا کے بطلق ہی ہونے والی ہے اور پرسز ماریا ہمیشہ کی طرح یہاں پر عثمان غازی اور باقی تمام لوگوں کو جیسے آغاز میں حلو فرہ کو اوران اپنی مرضی کے بغیر لائے تھا تو وہ کافی زیادہ غصے بھی تھی اور اس نے بہت ٹاف ٹائم دیا تھا سب کو بالکل اسی طرح اب یہ بھی ٹاف ٹائم دیں گے اور بہندر اور اس کی کہانی کے بارے میں تو فیلحال کے لیے آپ تھنڈ رکھیں کہ اگر ایسا ہے یہ نہیں تو فیلحال کے اگر ایسا کی کہانی چلی تو ایسا کی کہانی بھی بلکل ویسے ہی چلے گی جیسے کہ جرکتائے اور انگل کی چلی تھی اور آخر بھی آپ ہم اس عزین ڈرامی کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کا نام سلطان محمد فاتح ہے اس ڈرامی کے آغاز جو ٹریلر تھا یقیناً اس نے سب کے دل خوش کر دیئے کیونکہ اس ڈرامی کا آغاز اس پیغام سے ہوا جس پیغام سے ہم کہتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کے وہ سلطان بنے جنہوں نے قسطن دنیا کو فتح کیا کیونکہ یہ وہ دور تھا جب آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ ایک دن بل ضرور مسلمان جو قسطنطنیہ ہے اسے ضرور فتح کریں گے اور یقیناً یہ جو خبر تھے یہ ابو عیوب انساری کے ثروع دکھائی گئی یقیناً وہ ایک بہت زیادہ اہم صحابہ تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ جو قسطنطنیہ کی ریاست بنی تھی اس کو اوپر سب سے پہلے حملہ اور اس کے اوپر ساتھ ساتھ جو جنگ تھی سب سے پہلے حضرت ابو عیوب انساری نے کی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محضہ فاتح نے اپنے خواب میں ان سے ملاقات بھی کی تھی جب وہ کافی زیادہ معیوس ہوئے ہوئے تھے اور پھر ان کا آغاز یہ ایسے دکھانا کہ حضرت ابو عیوب انساری یہ پیغام مہا کے لوگوں کو مدینہ کے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں کہ ایک دن یقیناً ہم اس دوریہ کو فتح کرے گئے اور اس کے بعد سلطنت میں اس بہانی کہ اس اہم سلطان کی کہانی کا آغاز کرنا یقیناً یہ ایک بہت شاندار اور کمال کا طریقہ تھا اور آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو سینز تھے یقیناً یہ ایران میں شوٹ کیے گئے تھے اور اب بقائدہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو ریکارڈنگ ہے اور شوٹنگ ہے اب وہ ترکی پر شروع ہو چکی ہے اور جو اوورسیز شوٹنگ تھی وہ کمل ہو چکی ہے اور تو اب ہم اتظار کرتے ہیں کہ کیا سلطان محمد فاتح کا جو ڈراما ہے اسی طرح دھماکدار اور مزیدار ہوگا جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کا ڈراما ہے یا پھر اسمہ آغازی کا ہے کیا یہ ان دونوں ڈراموں کو کراس کر پائے گا کی نہیں تو اب تک کے لئے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو کوئی ویڈیو پسند آئے ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کی ویڈر کو پریس کرنا مات بھولیے گا اللہ حافظ اور اپنا دھیان رکھئے گا